بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریز سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا چینل جو ہے وہ فیزکس کی ریلیٹڈ ہے اور اس میں ہم جو ہے وہ کافی عرصے سے فیزکس کے ریلیٹڈ جو جابز ہیں ان کے حوالے سے یا پھر جو ہے فیزکس کے ریلیٹڈ جو آپ کے انٹریوز ہوتے ہیں یا ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی تیاری کے حوالے سے ہم کافی عرصے سے اس کے اوپر جو ہے وہ لیکچز اپلوڈ کر رہے ہیں تو ابھی میں سوچ رہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے انٹرسٹنگ وہ ہمیں ایڈ کرنی چاہیے اور وہ کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے جو کومن فیکٹس ہیں جیسے میں آپ کو ایکزیمپل دوں اگر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی ہوا ہمیں نظر کیوں نہیں آتی یا ہم یہ کہتے ہیں جی اسمان کا رنگ نیلا کیوں ہے اس طرح کی باتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک جو ہے وہ بات آتی ہے کہ یہ ان کے بیچے کیا ریزن ہے یعنی کہ کیوں ہوا ہمیں نظر نہیں آتی اسمان کا رنگ نیلا کیوں ہوتا ہے پریشر کوکر میں ہم دیکھتے ہیں کھانا جلدی کیوں بن جاتا ہے تو اس طرح کی جو بیسک بیسک چیزیں ہیں جو کہ عام آدمی کے لئے بھی انٹرسٹ کی ہوتی ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی یہ جو ہماری ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں جن میں ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ جابز وغیرہ کی تیاری کروا رہے ہیں اور اس طرح کی باقی گیرلنس جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک ساتھ ایک ایسا لیکچر سیریز کا ایک سلسلہ شروع کریں جس میں ہم ایک کامن اور سیمپل ڈسکشن میں یعنی کہ جو ایک عام بندے کی بھی سمجھ آنے والی ہو اتھرنٹی کے ہو بات اس میں سینٹیفک نالیج بھی ہو اس میں ایکزیمپلز بھی ہو اس میں پروپر ایک ایکسپرنیشن ہو تو کیوں نہ ہم جو ہمارے جو انٹرسنگ کومن فیکٹس ہیں ہم ان کے اوپر بات کریں یعنی کہ ہم ان کو ایکسپرین کریں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی پرندے جب تار کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں بجلی کی تار کے اوپر ان کو جو ہے وہ الیکٹرسٹی کیوں نہیں ان کو کرنٹ کیوں نہیں لگتا پریشر ککر میں کھانا کیوں جلدی بن جاتا ہے آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہے ہوا نظر کیوں نہیں آتی بادلوں کا رنگ سفید کیوں ہوتا ہے اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی ایکسپرنیشن کیا ہے یا یہ کیوں ہوتی ہے ان کی کیا ریزن ہے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ان چیزوں کی اوپر ایک اپنی جو کرنٹ میری چیزیں چل رہی ہیں جو میں گائیڈنس کے حوالے سے چیزیں کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ایک ایسا لیکچر سیریز کا سلسلہ سٹارٹ کروں جس میں ڈیلی ہم کوئی ایک کومن فیکٹ لیں اور اس کے اوپر ہم بات کریں ہم اس کو عام بندے کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ جیسے انٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں میں ڈیفرنٹ چیزوں کو جاننے کا تو وہ ان کو پتہ چل سکے تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ ایک بلکل بیسک بیسک ہم ڈسکس کریں گے یعنی ہم اس کو سینٹیفک لینگویج بہت زیادہ یوز نہیں کریں گے ہم ایسی لینگویج یوز کریں گے جو ایک عام بندے کے بھی سمجھانے والی ہو تاکہ عام لوگوں کو بھی ان چیزوں کا پتہ چلے اور ان کو پتہ چلے کہ فیزکس جو ہے وہ کہاں کہاں پہ انوالو ہے یعنی کون کون سا فینومنہ ایسا ہے جس میں جس کو آپ فیزکس کے طرح ایکسپرین کر سکتے ہیں اس میں ایک تو فیزکس کے سپورنٹس کے لیے جو ہے وہ انٹرس بڑھے گا اور سیکنڈلی جو ہے وہ جو عام لوگ ہوں گے جو کامن پرسن ہے جو کہتا ہے جس کو اس طرح کے فیکٹس کے بارے میں جاننے کی جس کو ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں کافی فائدہ ہوگا تو آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں ایک ایسا سلسلہ شروع کرنا چاہیے جس میں ہم اس طرح کے فیکٹس جو ہیں سینٹیفک یا نیچر کے جو فیکٹس ہیں ان کو ہم فیزکس کے مدد سے ایکسپرین کریں اور تاکہ عام لوگوں تک بھی ہم وہ بات پہنچا سکیں تو آپ لوگ اپنے کومنٹ میں اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہمیں یہ سلسلہ شروع کرنا چاہیے یا نہیں آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے ہی یہ چیزیں آگے چلتی ہیں تو میں آپ لوگوں کا فیڈ بیک جو ہے تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں لازمی کومنٹ میں آپ لوگ شیئر کریں